ہیلو فرینڈز آپ کی اپ ڈیٹس مسنا ہو اور ویڈیو کو لائک کرنے لازمی سے لائک کر دیا کریں لازمی سے فری کا لائک ہے تھمز اپ پر پریس کر دیں اس سے ویڈیو آگے سے آگے ریکمینڈ ہو جاتی ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آپ لوگوں کے لیے اچھا اچھا کونٹینٹ بنانے کی تو ابھی جلتے ہیں اپنے روائل پاس کی طرف آپ لوگوں کو بتا ہے کہ اس کے اندر ایک کریٹ آتا ہوتا ہے جس میں سے ہمیں کافی سارے ریوارڈز مل جاتے ہیں جس طرح سے کلاون ماسک آیا تھا تو کافیوں نے نکلوایا تھا تو ہم لوگوں کو اس سیزن کے اندر جس طرح سے یہ سارے ریوارڈز آئے ہیں اس کے اندر سیزن 11 ہے 3 4 ہے یہ ایم کے تو اس طرح کے یہ سارے ریوارڈز جہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں اس کے علاوہ اس کریٹ میں بین کا آپشن بھی ہوتا ہے آپ ایٹمز کو بین کر دیتے ہو تو کافی ہائی چانس ہوتے ہیں لیجنڈری یا ایپک ایٹمز کے نکلنے کے تو بہت ہی اچھا یہ کریٹ ہوتا ہے مطلب میتھک کو اگر آپ لوگ چھوڑ دے سائیڈ پہ رکھنے تو دوسرے آپ کے کافی سارے ایٹمز نکل آتے ہیں تو ابھی یہاں سے سب سے پہلے تو ایم 17 کی بات کر لیتے ہیں کہ اس والے رویل پاس میں آپ کو کون سا کریٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے کون کون سے رویل پاس ہیں تو اس کے ایٹمز آپ لوگ نکال سکتے ہو تو یہاں پہ سب سے پہلا جو رویل پاس ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا ایم 17 میں جو ہمارا نیکس رویل پاس آنے والا ہے اس میں کون سا کریٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے تو وہاں پہ ہونے والی ہے ایم 17 کے رویل پاس میں آپ کو یہ والا کریٹ ملے گا اس کے ایم 17 کے آپ لوگوں کو کمپلیٹ ریوارڈز میں دکھا دیتا ہوں جو کہ آپ لوگ نکلوا سکتے ہو اس والے کریٹ کے اندر سے تو اس کے اندر یہ mythic items ہیں اس کے علاوہ legendary items ہیں تو آپ لوگ یہاں سے اسے چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے items آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سپر پوائنٹس مشن بھی ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ یوسی میں ہم لوگ کافی سارے پوائنٹس پرچیز کر لیتے ہیں تو یہ والی ساری کی ساری چیزیں ہم لوگ آسانی کے ساتھ نکلوا سکتے ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو اسی کریٹ کے اندر ایم سکسٹین کے rewards دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کہ آپ لوگ ایرپی کے ساتھ فری میں اوپن کر سکتے ہیں اور اس میں سے لیجنڈری rewards وغیرہ نکال سکتے ہیں آسانی کے ساتھ mythic کی میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا لیکن لیجنڈری اور ایپکس آپ لوگوں کے آسانی سے نکل سکتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر کون کون سے ایپکس ہیں تو یہ آپ لوگوں کے نکلنے کے چانسز بہت ہائی ہیں تو اب تک جو پب جی موبائل میں کریٹ بچا ہے تو میرے خیال سے یہی ایک کریٹ ہے جو ہم لوگوں کو ایٹمز وغیرہ دیتا ہے اور باقی کے سارے کے سارے کریٹ جیسے اب پریمیم کریٹ ہو گیا کلاسک ہو گیا تو وہ تو سارے کے سارے ایٹمز دینا ہی بند کر گیا تو اب اسی کریٹ کے ساتھ امید دیں ہیں اسی کے اندر سے اچھے اچھے rewards نکل سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والا ہے سیزن ایٹ تو سیزن ایٹ کے یہاں پہ یہ والے rewards ہونے والے ہیں یہ بارڈ کی سکن یو اے زی کی سکن تو یہ ساری کے ساری آپ لوگوں کے نکلنے کے ہائے چانسز ہیں اور سیزن ایٹ کے بعد آپ لوگوں کو جو ایک اور رویل پاس اس میں دیکھنے کو ملے گا جس کے rewards اس کے اندر ہوں گے وہ ایس فائیو ہے تو ایس فائیو کے بھی یہاں پہ یہ پورے کا پورا جو ہے نا ریٹرن آرہا ہے آپ لوگوں کے نیکسٹ رویل پاس کے اندر ایم سیونٹین کے rewards کے اندر اب جو ایم سیونٹین کے بعد ایم ایٹین رویل پاس آرہا ہے آپ لوگوں کو اس کے rewards بھی یہاں پہ میں بتاتا ہوں اب یہاں سے جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ ایم ایٹین میں آنے والے ہیں آپ کے rewards تو ایم ایٹین میں آپ لوگوں کو سیزن ٹو دیکھنے کو ملے گا جس کی بہت زیادہ hype بنائی ہوئی ہے کہ کلاؤن ماسک دوبارہ سے آرہا ہے کلاؤن ماسک فری میں آرہا ہے کلاؤن ماسک رویل پاس میں آرہا ہے تو وہ سارے کا سارا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا ایم ایٹین کے اندر تو ایم سیونٹین کے بعد ایٹین مطلب ابھی ٹو منٹس دے رہا ہے اس کو پھر یہ آپ لوگوں کو rewards دیکھنے کو ملیں گے تو اس کے اندر سیزن ٹو ہے اور سیزن تھری ہے تو سیزن تھری کے جتنے بھی rewards ہیں آپ لوگوں کا یہ یہاں پہ complete دیکھیں یہ outfit ہو رہا ہے یہاں پہ سیزن ٹو اور تھری جو ہیں ایک ساتھ آرہے ہیں تو اس کے اندر سے آپ لوگوں کے یہ سارے کے سارے rewards نکلنے والے ہیں اور ان سب کے لاؤن ماسک رویل پاس جو ہونے والا ہے سیزن ٹو ٹو کا وہ بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے تو اس کے اندر یہ جو ریڈ کمانڈر آؤٹفٹ اور باقی کے سارے mythics ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہ سب آپ لوگ نکلاوا سکتے ہیں اس والے crate کے اندر سے تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا اس crate پہ بہت ہی آئی chances ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے rewards نکلنے کے جتنے بھی legendary اور epic items ہیں آپ لوگوں نے کھولا ہوگا crate opening کی ہوگی تو یہ جتنی بھی skins ہوگئی یہ داسیا کی ہوگی تو یہ آپ لوگوں کے نکل سکتے ہیں آسانی کے ساتھ ایک اور update جو آپ لوگوں کو یہاں پہ دینی تھی جس طرح سے آپ لوگوں کو پتہ ہے fire arms کی بھی آتی رہتی ہیں upgradable skins تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک دیکھنے کو ملنے والی ہے اکی ایم glacier مطلب وہ تھوڑی dinosaur type کی dragon type کی ہونے والی ہے تو اس کے اندر آپ لوگوں کو on hit effect ملے گا جس طرح سے glacier کے اندر ہے m4 glacier کے اندر on hit effect ہے اسی طرح سے آپ لوگوں کو ایک ایم کے اندر بھی on hit effect دیکھنے کو ملے گا اور اس کا glorious moment بھی ہے تو یہ complete ایک ایم آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی تو جو لوگ نکلوانا چاہتے ہیں ایک ایم کے fans ہیں تو وہ سارے کے سارے اپنے uc اکٹھے کرنا شروع کر دیں کیونکہ ایک complete ایک ایم with on hit effect آنے والی ہے پہلے یہ صرف blood and bones اور m4 glacier میں ہوتا تھا لیکن اب یہ effect آپ لوگوں کو ایک ایم میں بھی دیکھنے کو ملنے والا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہی اپ ڈیٹس دینی تھی مزید جتنے بھی اپ ڈیٹس آتی رہی آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں گا ساتھ کے ساتھ آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لینا چاہتے نوٹیفکیشنز آتے رہے اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ یہ آگے سے آگے ریکمینڈ ہو تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں خیال رکھے گا آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا بھی سوادیکھا موسیقی